سابق وزریعالہ پنجاب شہباز شریف تینوں قیدیوں کے اڈیالا جیل چھوڑنے جائیں گے بحالت مجبوری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکوں گا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پورے خاندان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں شہباز شریف کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو جاتی عمرہ میں فضا سوگوار تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے ایسال سواب کے لیے فاتح خانی کی گئی میری بیرک والے سارے کمرے خالی رہتے ہیں عملی طور پر قید تنہائی میں ہوں سابق وزریعالہ نے آصف علی زرداری کو آپ بیتی سنائی سابق صدر نے کہا جیل میں تھا والدہ بیمار تھی پیرول مر رہا تھا لیکن نہیں لیا بہن کے کہنے پر بات میں پیرول لیا آخری ملاقات میں والدہ کی آنکھ سے طبقہ آنسو آج بھی تکلیف دیتا ہے آصف علی زرداری آپ بھیدہ ہو گئے وزریعالہ سندھ آج اظہار افسوس کے لیے نواز شریف سے ملیں گے مسلم لی کاف کے سربراہ چوہ دری شجاعت حسین کی بھی جاتی عمرہ آمد سابق وزریعالہ نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے لیے فاتح خانی چوہ دری شجاعت حسین کہتے ہیں کلسوم نواز کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کی رسمے کل جاتی عمرہ اور شریف میڈیکل کامپلیکس میں ادا کرتی گئی سابق وزریعالہ نواز شریف مریم نواز سابق وزریعالہ پنجاب شہباز شریف شریف فیملی کے افراد اور اہم رہنماؤں کی شرکت تلاوت قرآن پاک اور نادخانی کے احتمام رکھتا میز مناظر بیگم کلسوم نواز کے اصال سواب کے لیے دعا کر آئے گئی رانہ تنویر حسین کا نواز شریف کی پیرل پر توسیقہ مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہیے سردار آیاز سادی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی پیرل سے متعلق فیصلہ شریف خاندان نے کرنا ہے کلسوم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے گورنر ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ ہوں گے آئندہ بجٹ میں گورنر ہاؤس کے خراجات خاتم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کی گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو گولے غلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو پیسیوں، آل افسرانوں اور آلشان بنگلوں میں محکین سات کمیشنرز، ستائیس ڈپڈی کمیشنرز، بیرکریٹس، پولیس افسران سمیت چوہتر کے پاس بیعک وقت دو دو بنگلے ایس این جی، ای ڈی، ویلفیر ونگ سے ملے والی ہوشربہ معلومات کئی عہدے افسران اور عہدوں کے بغیر لاہور کے بنگلوں پر قابض سالانہ ایک عرب چالیس کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں افسر شاہی نے شاہی، پولیس یا حکومت سے منظور کرا رکھی ہیں قصور، شیخ اپورا، اکارا، گجراوالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لاہور میں بھی رہا عشقہ ہے ناروال، حافظ آباد، جہلم اور اتک سمیت کئی دگر ازلاح میں تینار، ڈی سیز لاہور کے بنگلوں پر قابض کمیشنر گجراوالا، بہاول پر ملتان، دیرہ غازی خان، سہیوال بھی ڈبل رہائش گاہوں کے مالک، سہیوال گجراوالا کے آر پی اوز کئی ڈی پی اوز کی ڈیوٹی کہیں اور اضافی بنگلہ لاہور میں خزانے پر بوجھ بڑھ رہے ہیں ایس این جی ای ڈی ویلفیر ونگ حکام ڈبل رہائش گاہوں کے مالک افسران کا دیرٹا اکرتھا کرنا شروع کر دیا شہر میں زمین انتخابات کا مارکہ امیدواروں کو انتخابی نشان ایس این اے ایک سو چوبیس میں مسلم نگنون کے رہنما شاہد خاکان عباسی شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے غلام مہی الدین دیوان کو بلہ ملا پیپلز پارٹی کے شہباس محمود بھٹی کو تیر کا نشان ایس این ایس این ایس این ایس این ایس این ایس این ملیگی رہنما سہیل شاکت بٹ کو شیر تحریک امساف کے یوسف علی کو بلہ پیپلز پارٹی کے تاہر مجید کو تیر کا نشان این اے ایک سو ایک اٹس کا الیکشن مشکل ضرور ہے مگر کارکنوں کی حمایت سے نشست جیت کر وزیر آسم کو تحفہ دیں گے تحریک انصاف کے امیدوار ہماییو اخترخان کا نشات کالونی میں ایم این اے ڈاکٹر سمیق بخاری کے عزاز میں زہرانی سے خطاب جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار ہماییو اخترخان نے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان سے بھی ملاقات کی این اے ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی کے امیدوار غلام مہیدین کی غوال منڈی میں دور ٹو دور موہم عوام میں پارٹی کا منشور تقسیم کیا جبکہ محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا اور زلچنہ کے جلوس کی قیادت کی ازاداروں کو شربت بھی پیلایا جی پی او چوک پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثے میں دو افراد جاہ بھاک اور ایک زخمی جہاں بھاک افراد ہونے والوں کی شناخت اٹھارہ سالہ حسیب بیس سالہ ہمسہ سے ہوئی زخمی کو مجمیوں ہسپتال میں منتقل کیا گیا پولس نے ایل تی سی بس کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا روٹی لینے آئے تشدد پر اتر آئے نیشنل کاؤن میں تنور کے ملازمین پر پانچ افراد کا ظالمانہ تشدد روٹیاں رکھنے والا ٹوکرا روٹی نکالنے والی سیخ کرسیاں جو ہاتھ آئے دے مارا توڑ پھوڑ اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ملزموں کا غصہ تھنڈا نہ ہوا تو فون کر کے مزید ساتھی بھی بلائے لوہی کی راڈ مار کر نانچوب کی ملازم شفقت کی آنکھ پور دی تھانہ ساندھا کی حدود کے واقعے کا مقدمہ درست نہ ہو سکا ملزم پانچ روز سے آزاد گھوم رہے پاک شائنا بسنس فورم اینڈسٹریال ایکسپو کا آخری روز مختلف کمپنیز نے تین سو سے زائد سٹالز لگائے سابق کپتان کومک کے ٹیم سلمان بٹ مسلسل نظر انداز کرنے پر پی سی بی سیلیکٹر سے ناراض کہتے ہیں میرا کام پرفارم کرنا ہے میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا ٹیم میں ملتخب کرنا یا نہ کرنا سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے مجھے واضح طور پر نہیں بتایا جا رہا ایشیا کپ میں ہر کھیلاری کی منفرد نظر آنے کی خواہش حسن علی شاداب شیر ملک اور دیگر کھیلاریوں کے نئے ہیر سٹائل تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی دلچسپ جملوں کا تبادلہ اور مقبرہ زیبنستہ ملتان روڑ پر قبضہ مافیا کا عراج مقبرے میں غیر قانونی تعمیرات قائم انتظامی خاموش تین سال سے مقبرے کی تزین و عرائش کا کام مکمل نہ ہو سکا موسیقی